بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ دیسی چکن برگر ریسیپی شیئر کر رہے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے ہافتے جی چکن اچھی طرح دھولیا ہے چکن کو ہم نے پتیلی میں ڈال کے چھولے پر چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم نمک ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کالی مرس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور اب گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گوشت گائے جائے اور یہ ہمارا گوش الحمدللہ اچھی طرح کر چکا ہے اب ہم پتیلی کو نیچے اتار لیں گے اور ہم گوشت کو علیدہ باول میں نکال لیں گے اور ہم گوشت کے رشے بنا لیں گے اس میں سے ہڈیاں علیدہ کر دیں گے اور گوشت کے رشے علیدہ ہو جائیں گے الحمدللہ یہ ہمارا گوشت کے رشے بن چکے ہیں اور اسے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی آپ جب چاہیں تھوڑا تھوڑا نکال کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہماری جخنی آپ کے سامنے ہیں یہ بھی الحمدللہ بڑی ٹیسٹی بنی ہے اور اس طرف ہم تین عدد انڈے ایک باول میں نکال کے انہیں اچھی طرح ہم پھینٹ لیں گے اور ان پھینٹے ہوئے انڈوں کو ہم اپنے جو چکن کے رشے تھے ان میں مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا چکن کے رشے اور انڈا تیار ہے اسے ہم اب فرائی کریں گے اور انڈوگے ہمارا چکن کے رشے اور انڈا تیار ہے بہترین فرائی ہو چکا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ دیکھنے بھی بڑا بہترین نظر آرہا ہے اور خوشبو بھی اس کی بڑی زبردست آرہی ہے ماشاءاللہ اور اس طرف ہمارے جو باندھ ہیں ان کے ہم پیسیز کر لیں گے بہترین ہمارے جو باندھ ہیں ان کے پیسیز ہو چکے ہیں اور انہیں بھی ہم ہلکا ہلکا فرائی کریں گے انہیں دونوں سائیڈوں سے فرائی کریں گے اچھی طرح الحمدللہ ہمارے باندھ بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان میں فیلنگ کریں گے اور فیلنگ کرنے کے بعد ان کے اوپر کیچپ لگائیں گے کیچپ آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اور الحمدللہ یہ ہمارے چکن دیسی برگر تیار ہیں بلکل ریڈی ہیں کھانے کے لیے اور ماشاءاللہ بڑے بہتری نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے بہتری نظر آ رہے ہیں تھانکس فور واشنگ ویڈیو اچھی لگے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں شکریہ